بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اللہ کے درسے امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آداب زندگی کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا آج نوہ باب انشاءاللہ پڑھا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہوگا اور اس سے آپ کی زندگی میں کافی مصبت تبدیلی بھی آ رہی ہوگی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کا عجر آپ کو بھی ملے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے آپ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اور مزید آپ ایک نیکی اور کما سکتے ہیں گر آپ اس ویڈیو کو یا اس طرح کے کتاب والی آوڈیو کو آپ شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے آپ اپنے عیزہ خارب اپنے دوست احباب کے ساتھ یہ شیئر کرے تاکہ انہیں بھی اس کے فائدے حاصل ہو اور دنیا و آخرت دونوں میں وہ کامیاب ہو تو چلیے آگے بڑھتے ہیں خوف و حراس کے آداب نمبر ایک آدائے دین کی قتل و غارتگری ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کی حیبت ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف ہو ہر حال میں مومنانہ بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کی کھوج لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حقیقی تدبیروں پر اپنی ساری قوتیں مرکوز کر دیجئے قرآن پاک میں ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَمِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُونَ كَفِيرًا اور تم پر جو مسائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور خدا تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے سورہ شورہ آیت نمبر تیس اسی طرح اور قرآن پاک ہی نے اس کا علاج بھی بتا دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ نور آیت نمبر اکتیس اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو اے مومنو تاکہ تم فلاہ پاؤ توبہ کے معنی ہیں پلٹنا رجوع ہونا گناہوں کے حیبتناک دلدل میں فسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خدا کی طرف پھر جذبہِ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشکہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے اہدِ وفا استوار کرتی ہے تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کے فتنہ و فساد اور خوف و حیبت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے نمبر دو آدھائے دین کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر بے ہمتی دکھانے اور بے رحموں سے رحم کی بھیق مانگنے کی ذلت سے کبھی اپنی ملی زندگی کو داغدار نہ کیجی بلکہ اس کمزوری پر خابو پانے کے لیے کمرِ ہمت باندھی ہے جس کی وجہ سے آپ میں مزدلی پیدا ہو رہی ہے اور آدھائے دین کو آپ پر ستم ڈھانے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی جرات پیدا ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتائی ہیں نمبر ایک دنیا کی محبت اور نمبر دو موت سے نفرت یہ عظم کیجئے کہ آپ نہ صرف اپنے سینے سے بلکہ ملت کے سینے سے ان روگوں کو دور کر کے ہی دملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہمارے تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے ارشاد فرمایا نہیں اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی البتہ تم سائلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے اور تمہارا روب نکل جائے گا تمہارے دلوں میں بزدلی اور پست حمتی پیدا ہو جائے گی اس پر ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی فرمایا اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے نمبر تین نفس پرستی عیاشی عورتوں کی سربراہی اور معاصی سے اپنے معاشرے کو پاک کیجئے اور اپنی اجتماعیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اجتماعی قوت کے ذریعے فتنہ و فساد کو مٹانے اور ملت میں شجاعت زندگی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب تمہارے حکمرہ اچھے لوگ ہوں اور تمہارے خوشحال لوگ سخی اور فیاض ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشورے سے تیپ آتے ہوں تو یقیناً تمہارے لئے زمین کی پشت پر زندگی زمین کی گود میں موت سے بہتر ہے اور جب تمہارے عمرہ اور حکمرہ بدکردار لوگ ہوں اور تمہارے معاشرے کے مالدار مالدار ذرپرست اور بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہارے بیگمات کے ہاتھوں میں ہوں تو پھر تمہارے لئے زمین کی گود یعنی موت زمین کی پشت یعنی زندگی سے کہیں بہتر ہیں نمبر چار حالات کیسے بھی لرزہ خیز ہوں حق حمایت میں کبھی کوتا ہی نہ کیجئے حق کی حمایت میں جان دے دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے سخت سے سخت آزمائش اور شدید سے شدید خوف کی حالت میں بھی حق کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے کوئی موت سے ڈرائے تو مسکرہ دیجئے اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی چکی گردش میں ہیں تو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف تم بھی گھوم جاؤ خوشیار رہو قرآن اور اختدار انخریب الگ الگ ہو جائیں گے خبردار تم قرآن کو نہ چھوڑنا آئندہ ایسے حکمرہ ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے اگر تم ان کے اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے اور تم ان کے نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے صحابی نے کہا تو پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی کرو جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا وہ لوگ آروں سے چیرے گئے سولیوں پر لٹکائے گئے خدا کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے بدر جہا بہتر ہے کہ آدمی خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے نمبر پانچ ان اجتماعی امراض کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے جن کے نتیجے میں سوسائیٹی پر خوف و دہشت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں افلاس قہت خون ریزی عام ہو جاتی ہے اور دشمنوں کے ظالمانہ تسلط میں قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا خدا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دے گا اور جس معاشرے میں زنا کی بابا عام ہو جائے گی وہ فنہ کے گھاٹ اتر رہے گا جس سوسائیٹی میں ناب طول میں بددیانتی کا رواج ہو جائے گا وہ ضرور فاقع کی شکار ہوگی اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازمان خون ریزی عام ہوگی جو قوم بھی بد اہدی کرے گی اس پر بہرحال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا نمبر چھے جب دشمنوں کے طرف سے خوف لاحق ہو تو یہ دعا پڑھئے اللہم انہا نجعلک فی نخورہم و نعوذ بکا میں شرورہم خدا یا ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں تجھے ہی اپنی سپر بناتے ہیں اور ان کے شر و فساد سے بچنے کیلئے تیری پر پناہ لیتے ہیں نمبر ساتھ اور جب دشمن کے نرغے میں فسے ہوئے ہوں تو یہ دعا پڑھے خدا یا تو ہماری عزت و عبرو کی حفاظت فرما اور خوف و حراس سے امن اتا فرما نمبر آٹھ جب آندھی یا گھٹا اٹھتی دیکھیں تو گھبراہت اور خوف محسوس کیجئے آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہکہ لگاتے نہیں دیکھا کہ آپ کا پورا موہ کھل جائے آپ صرف مسکراتے تھے اور جب کبھی آندھی یا گھٹا آتی تو آپ گھبرا جاتے اور دعا کرنے لگتے خوف کی وجہ سے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے اور جب تک پانی نہ برس جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت رہتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ پانی برسے گا اور آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بدلی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرانی اور پریشانی دکھائی دینے لگتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ آخر میں کیسے بے خوف ہو جاؤں کہ اس بدلی میں عذاب نہ ہوگا جبکہ قوم آدھ پر آندھی کا عذاب آ چکا ہے قوم آدھ نے جب اس بدلی کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ بدلی ہم پر پانی برسائے گی اور یہ دعا پڑھئے خدا یا تو اس کو خیر کی ہوا بنا دے شر کی ہوا نہ بنا خدا تو اس کو رحمت بنا دے عذاب نہ بنا اور اگر آندھی کے ساتھ سخت اندھیرہ بھی ہو تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی اٹھتی دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألوکا خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی وعوذ بکا من شرحا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی خدا یا میں تس سے اس آندھی کی خیر اور جو اس میں ہے اس کی خیر چاہتا ہوں اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی خیر چاہتا ہوں اور اس آندھی کے شر سے اور جو اس میں ہے اس کے شر سے اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں نمبر نو جب بارش کی زیادتی سے تباہی کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھئے خدایہ ہمارے آس پاس برسے ہمارے اوپر نہ برسے خدایہ پہاڑیوں پر ٹیلوں پر وادیوں پر اور کھیت اور درخت اگنے کے مقامات پر برسے نمبر دیس جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنیں تو بات چیت بند کر کے قرآن پاک کی یہ آیت پرنام شروع کر دیجئے وَيُسَبِّحُ الرَّعَضُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَتُ مِنْ خِیفَتِهِ اور بادلوں کی گرج خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے لرستے ہوئے پاکی اور برطری بیان کرتے ہیں سورہ راد آیت نمبر تیرہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب بادلوں کی گرج سنتے تو گفتگو بند کر دیتے ہیں اور یہی آیت پڑھنے لگتے ہیں حضرت قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گرج کے وقت تین مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے وہ گرج کی آفت سے آفیت میں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں خدایہ ہمیں اپنے غزب سے ہلاک نہ کر اپنے عذاب سے ہمیں تباہ نہ کر اور ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے دامنِ آفیت میں لے لے نمبر گیارہ جب آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کی بھرپور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب آگ لگتی دیکھو تو اللہ اکبر کہو تکبیر آگ کو بجھا دیتی نمبر بارہ خوف اور دہشت کے غلبے میں یہ دعا پڑھئے خدا نے چاہا تو دہشت دور ہوگی اور اتمنان نصیب ہوگا حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھ پر دہشت تاری رہتی ہے آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اس نے اس دعا کا ورد کیا خدا نے اس کے دل سے دہشت دور فرما دی سبحان اللہ الملک القدوس رب الملائکت والروح جللت السماوات والعرض بالعزت والجبروت پاک و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی عیبوں سے پاکے فرشتوں اور جبرائیل کے پروردگار تیرا ہی اقتدار اور دبدبہ آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے تو سامین یہ تھے خوف و حراس کے آداب دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں اگر کسی طرح کی اس میں امپروفمنٹ چاہیے کوئی کمی آپ کو نظر آ رہی ہو تو برائے مہربانی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں ہم آپ کے مشوروں کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر جو کمیاں ہیں اسے دور کر سکیں کمی سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے جزاک اللہ خیر